مدھے پردیش کے دموں کے گنگا جمعنا سکول کے حضاب کا معاملہ پردیش میں چھایا ہوا ہے بارل سنرکشن ایم ادھکار آئیو کے رپورٹ میں جہاں ایک کے بعد ایک چوکانے والے کھلا سے ہو رہے ہیں تو اب پردیش کے سکول سکشا منترے اندر سے پرمار نے کہا کہ معاملے کی بارے کی سجاج کی جا رہی ہے اور کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا خابر مدھے پردیش کے گروپ ایڈیٹر دیپک سکشا منترے اندر سے پرمار سے خاص چرچہ کی جس میں انہوں نے کہا کہ سکول کی مانتہ رد کرنے کے ساتھ ہی سکول کمیٹی کے سانسیوں پر ایف آئی آر درس کی گئی ہیں اور جاچ میں جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا سوشتی کے مندر میں جس طرح کا دھرماندر کا کھیل کھیلا گیا وہ مدھے پردیش کے لیے چھوکانے والا بیش ہے آشدی کی بات ہے کہ جب معاملہ سنگیان میں آیا تو سمبندیت کلیکٹر ہوا رساسنی کتھکاریوں نے مہت ایک گھنٹے میں جاج بھی پوری کرلی اور اسکول کو نردوچ بھی ثابت کر دیا لیکن یہ معاملہ گمبر تب ہوا جب مدھے پردیش شاچن کی اسکول شکشہ منتر اندر سے پرمار نے اس معاملے میں بیپتی کا تروپ سے روچی دکھاتے ہوئے پورے معاملے کا سنگیان لیا ہمارے ساتھیں مدھے پردیش شاچن کی اسکول شکشہ منتر اندر سے پرمار جی بچ ساب ابھی تک جاج کہاں تک پہنچی اور کتنا گمبی رہی ہے بشے دیکھیں آم جنتا کو اور میڈیا کو پہلی بار جب معلوم پڑا جب کسی دھارمک ویس میں بچوں کے فلیکس پر چتر لگا اور جب سماج کے جنوں نے اور میڈیا کے دورا اس سے اٹھایا تب جا کر کے اس کی ساری گیرائی میں رون جانے کا کام ہوا اسے اس روپ سے بھال آئیوک کے جو ہمارے سدس سے اٹھی میں اس نے جب اندر تک گئے تو کئی سارے تک چوکانے والے سامنے آئے ہیں اسی کے آدھار پر ہمارے پردیش کے مکمانتری شیفرائشنگی چوہان نے جاج کے آدیش دیئے درمانتری جی نے دیئے اور جو جاج سامنے آئی ہے اس کے آدھار پر ان کے خلاف ایفائر درچے ہوئی ہے کتنی بڑی اس میں اور دی دنڈاتنک کاروائی دیکھیں بیسیکلی اپنی بچوں کو اپنی آستھا اور اپنا وشواس نئی تھوپا جا سکتا ہے لیکن اس اس ویدیا لے کے سنچالک نے آستھا اور وشواس کو دوسرے بچوں کو ٹھوپنے کا کام کیا ہے جس کے کارن سوائی کروپ سے جنتہ میں آکروس تھا اور اس لیے مدبردیش کے مکمانتری جی نے تتکال کاروائی کرنے کے نردیت بھی ہیں جس پر کاروائی ہوئی ہے اور بھی جگہ پر اس کے تار چھوڑ رہا ہے جس پرکار دھرمانترن کے بھی کچھ چرچہ ہوگا ہے اور وہ جو اسکل سنچالک لوگ ہیں وہ بڑے گھاپاری گھرانے کے ہیں ان کے فرم بھوپال میں بھی جس میں بھارت کا کٹا ہوا نقصہ بھی لگایا گیا ہے اور جانکار یہ بھی ملی ہے کہ جو ٹیرر فرنڈنگ کا کام بھی یہ کرتے تھے اس لیے ان سب پہلو پر پولیش شیبہ کاروائی کر رہی ہے جاج کر رہی ہے جاج کے بعد ساری اسکتی پسٹف ہونے والی ہے سب کساسنی طور پر اس ماملے کو رفہ دفہ کرنے کا بھی پہلیٹ اسکھانی کساسن کے اوپر آروپ لگے ہیں نشطیت بات ہے جس پرکار سے پرارمب میں ہی کلیکٹر نے ٹویٹ کیا اور اس پی نے ٹویٹ کیا اس کے کارن سے ان پر بھی سندے پیدا ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ کلیکٹر سارے پرکارن کو دھبانا چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے جو فلیکس لگا تھا اس کو تابڑ توڑ میں اتا رہا ہے وہاں کے جو ڈیو ہے اس کو ڈیو پر بھی ڈواب بنایا ہے اور ایک ریپورٹ تیار کر رہی ہے لیکن ہمارے جے ڈی نے جب اس کی جاج کی ہے الگ الگ پیلوں پر جو اس کو مانتہ دیتے ہیں اس پر تب ساری چیزیں گھانے میں آئی ہے اور اس کے آدھار پر ان کی مانتہ کو ہم نے نلومت کیا ہے اور پوری بھیاپک جاج بیٹھانے کا بھی نرنے کیا ہے اس لئے پولیس ڈواب جو انعروپ لگے جو سکشہ سے بین ہے ان پر پولیسی بھاگ جاج کر رہی ہے اور اسکل سکشہ بھاگ میں اپنے ڈیو کی بھومی کا اور اسکل سکشہ بھاگ کے ادھکاریوں کی بھومی کا ساتھ جو انیمیت تائم پر ہے ان کی جاج کرنے کا کام ہمارا چلتا ہے کیا ہم یہ نہیں مانے کہ مدردیس میں اور دی اس طرح کی سوستائیں نکل سکتی اگر تلاس کی جائے دیکھئے پہلے بھی 3-4 اسکلوں کا نام آئے ایک اسکل میں مانو ڈھوم ملا ہے کسی جگہ پر اسکل کا کیمپس ہے وہاں پر بیچ میں دونوں طرف کلاس لگتی ہے اور بیچ میں جو وہاں کا پراچار ہے ہاں کا ہیڈ ہے کنڈوم ملے ہیں پچاس پچاس چالیس چالیس باٹلیں ملی ہیں سراب کی جو ایک پرکار سے بچوں میں ٹھیک سندیش نہیں جا سکتا ہے اور یہ بھی مدردیس میں چلتے ہیں اس لئے میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو کانگریس کی سرکار کے سمیں جو بھارت سرکار کے سپریم پورٹ میں جو بسجن ہوا ہے اور اس میں بھارت سرکار کا جو پکش کمجو رکھا گیا اس کے کارن سے ان کو رہات ملی ہے آج پھر سے اس کی اوشکتہ ہے پھر سے اس پر اچار مرش ہونا چاہیے اور کانون کا ڈسپتار سے لوگ درمت پیوک کر کے یہاں ڈسپھیلانے کا کام کر رہے ڈسپتہ 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 ڈسپتہ